پریانکہ چوپڑا کا دھوڑا چہرہ سامنے آ گیا سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بن گئی گزشتہ چند روز سے امریکہ میں مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ ایک سیاہ فارم ملزم کی پولیس حراست میں موت ہے جارج فلائیڈ نامی ایک سیاہ فارم کو پولیس نے اس وقت قتل کر دیا جب اس پر جالی کرنسی چلانے کا الزام تھا پولیس آفیسر نے اس سیاہ فارم شخص کو گرفتار کیا اور سڑک پر لٹا دیا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس آفیسر اس سیاہ فارم کی گردن کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا کر اس کے اوپر آٹھ منٹ تک بیٹھا رہا جبکہ جارج فلائیڈ یہ کہتا رہا کہ میں مر جاؤں گا مجھے سانس نہیں آ رہا اس ویڈیو نے پورے امریکہ میں آگ لگا دی اور امریکی عوام اس موتصوانہ رویے کے خلاف باہر نکلائی جس کے بعد دنیا بھر کی مشہور ترین شخصیات اور شعبی ستاروں نے اس رویے کی مضمت کی پریانکا چوپڑا نے بھی سوشل میڈیا پر لکھا کہ ہمیں اس طرح کے دہرے رویے کے خلاف انفرادی طور پر اٹھ کھڑے ہونا ہوگا اب اس امتیازی سلوک کا سلسلہ رکنا چاہیے اور ان لوگوں کی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا سارفین نے پریانکا چوپڑا کو آڑے ہاتھوں لے لیا مخلص المومنین نامی شخص نے لکھا کہ پریانکا امریکہ میں تو نسل پرس رویوں کا خاتمہ چاہتی ہیں لیکن بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتی آمنہ خان لکھتی ہے کہ میں پریانکا سے نفرت نہیں کرنا چاہتی لیکن پریانکا کے سیاہ فارم کی ہلاکت پر افسوس کے دکھاوے اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی پر چپ رہنے نے مجھے مجبور کر دیا ہے ایک اور سارف لکھتے ہیں کہ پریانکا سیاہ فارم کے حق میں پوسٹ کر کے امریکہ میں مشہور ہونا چاہتی ہیں جبکہ بھارتی فوج کی کاروائیوں کے خلاف خاموش رہ کر بھارت میں اپنی مقبولیت کو مزید بڑھانا چاہتی ہیں یہی وہ پریانکا چوپڑا کا دھورا رویہ ہے جو انہیں پوری دنیا میں زلیل کر رہا ہے موسیقی